دوستو کیا آپ کو ہر سمیں بھوک لگی رہتی ہے؟ کیا آپ کو ڈائیبیٹیز ہے؟ آپ کے بھوک بار بار لگنے میں اور ڈائیبیٹیز میں کیا سممند ہے؟ یہ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں فرینڈز میرا نام جیتندر شرما، میں ریٹائرڈ وائس پرنسپل، سرٹیفائیڈ یوگا ٹیچر اور ایکوپریشر میں ام ڈی ہوں یہ ویڈیو یدی آپ کو پسندہ ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایسوس نہ دینا چاہتا ہوں کہ یدی آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھا تو لاسٹ میں آپ کے لیے ایک فری گفٹ ہے جو آپ کے جیون میں ایک نیا آیام پیدا کر سکتی ہے فرینڈز دیکھیں جب ہم کچھ بھی کھاتے ہیں روٹی، چاول، آلو، شکرگندی یا کچھ بھی اس سے گلوکوج بنتا ہے ادھر جو ہمارا کھون ہے وہ کوشکاؤں کے اندر اکسجن پہنچا رہا ہے اس گلوکوج کو بھی کوشکاؤں کے اندر ہی جانا ہے جہاں دونوں نے ملنا ہے وہاں مل کر کہ اس کا اکسیڈیشن ہوگا اکسیڈیشن کے بعد انرجی نکلے گی اس ارجہ سے ہم سارا دن کام کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارے کوشکاؤں کی نیچر ہے ان کی عادت ہے وہ گلوکوج کو اندر آنے سے منع کرتے ہیں اپنے گیٹ کو کھولتے نہیں یہ جسے گلوکوج اندر آنی سکتا اور جب تک گلوکوج اندر جائے گا نہیں ہمیں انرجی ملے گی نہیں اس سمشہ کا حل نکالنے کے لیے پرکرتی نے ایک چیز بنائی جس کا نام ہے انسولین یہ انسولین پیدا ہوتا ہے پینکریاز نامکھنگ سے یہ انسولین جب جاتا ہے کوشکاؤں میں تو اس کے گیٹ کو کھول دیتا ہے جو ہی اس کا گیٹ کھولتا ہے گلوکوج اندر اوکسجن پہلے سے وہاں جا رہی ہے دونوں ملتے ہیں اوکسیڈیشن ہوتا ہے سیدھے شبنوں میں بتاؤں تو گلوکوج وہاں جا کے جلتا ہے جل کے طاقت دیتا ہے انرجی دیتا ہے جس سے ہم سارا دن کام چلا سکتے ہیں لیکن کئی کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ اس پینکریاز کے بیٹا سیل ڈیڈ ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں پوری ماطرہ میں انسولین بنتا نہیں ہے جو کوشکاؤں تک جا نہیں پاتا جس کارن سے جو گلوکوج ہے وہ پھر انٹر نہیں کر پاتا اور وہ گلوکوج بلڈ میں ہی کٹھا ہونا شکر دیتا ہے اس اسٹیٹی کو شگر کی بیماری یا ڈائیبیٹیز کہتے ہیں اس عوستہ میں روگی کو بھوک جاتا کیوں لگتی ہے آئیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ بات اس کے اندر دیکھئے جب اس کو اپنا بھوجن نہیں ملتا گلوکوج نہیں ملتا تو اس کو بھوک لگی رہتی ہے یہ کہتے ہیں میں ہم سٹیل ہنگری اور یہ دماغ کو سندیج بھیجتی ہے اور بھوجن دو اور بھوجن دو اور کھانا مانگاؤ دماغ بوڈی کو سنچیشن دیتا ہے بھوک لگی ہے کھانا کھاؤ بھوک لگی ہے کھانا کھاؤ اس کارن سے بار بار ڈائیبیٹیز کی روگی کو بھوک لاؤ جتنا وہ زیادہ کھاتا ہے اتنی زیادہ شکر پھر بڑھتی ہے اس سے بچنے کا اپائے کیا ہے دوستو اس سے بچنے کا اپائے ہے پرانایام جیدی آپ پندرہ منٹ پرتی دن کپال باتی پرانایام کرتے ہیں اور پندرہ سے بیس بار منڈوک آسن کرتے ہیں تو بیٹا سیلز کو دوبارہ ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے میں آپ کو یہاں نشطی طرف سے بتانا چاہوں گا کہ ڈائیبیٹیز کوئی بیماری نہیں ہے کیول مس منیجمنٹ ہے اور اس کو پوری طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے فرینڈز میں نے آپ کو کہا تھا آخر میں آپ کے لیے ایک گفٹ ہے ڈسکرپشن میں جا کے دیکھئے گا یوگا کلاس جوائن کرنے کا لنک دیا گیا ہے آپ جا کے اس لنک پہ کلک کیجئے پرتیدین یوگ کی کلاس کو اٹینڈ کیجئے وہ آپ کے لیے فری ہوگی اور آپ اپنے جیون میں یوگ کو اپنا کر کے اس نارے کو ثابت کیجئے گا کرو یوگ رہو نیروگ دھنیواد